پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامین کرام آج میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کن لوگوں پر روزہ فرض ہے ایک سوال ہے چونکہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ روزہ کن کن کو رکھنا چاہیے ظاہر سی بات ہے آدمی یہی سوچتا ہے کہ روزہ ہے اور کوئی بھی روزہ رکھ لے اور اس کا روزہ قبول ہو جائے گا اور اس کا روزہ مان لیا جائے گا یا اس کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے کہیں بھی اس کو رخصت نہیں ہے اس لیے جاننا ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے پانچ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے پانچ شرطیں اگر پائی جائیں گی تو اس شخص پر روزے رکھنے فرض ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو یعنی جو شخص روزہ رکھ رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے پر نگاہ اٹھا کے ڈالیں تو بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان روزہ رکھ رہا ہے تو ہم کیوں نہ روزہ رکھیں یا اس کا روم میٹ رکھ رہا ہے تو میں کیوں نہ رکھوں اس طرح سے بہت سارے بھائی ہمارے روزہ رکھتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو تو کیا ان کا یہ روزہ ان کو فائدہ دے سکتا ہے ان کا یہ روزہ ان کو ہرگز فائدہ نہیں دے سکتا ہے دنیانی لحاظ سے طبی لحاظ سے ہو سکتا ان کو فائدہ ملے لیکن اخروی لحاظ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور وہ اس میں ان کو کوئی چیز جو ہے نفع بخش نہیں ہوگی چونکہ یہ شرط ہے روزدار کے لیے کہ وہ مسلمان ہو جب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا چونکہ اس پر روزہ رکھنا لازم ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ بھی غیر مسلم ہے اس کا روزہ رکھنا صحیح ہی نہیں ہوگا اگر وہ مسلمان ہو بھی جائے اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی جو پچھلی زندگی اس کی گزری ہے اس میں بھی وہ شخص اس روزے کی قضا نہیں کرے گا کیونکہ وہ پیچھے زندگی میں جو ہے غیر مسلم تھا اس لیے پچھلی زندگی چونکہ روزہ کے لیے وہ مکلف نہیں تھا اس لیے مسلمان ہونے کے بعد تو روزہ قضا نہیں کرے گا اور روزہ نہیں رکھے گا اس کی دلیل اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں جو بیان فرمائی ہے کہ ان کے نقصانات کے ان کے نفقات کے قبول نہ ہونے اور اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نماز کے لیے بڑی سستی اور قائلی سے آتے تھے اور خرج بھی برے دل سے کیا کرتے تھے تو اس طرح سے ان کے نفقات قبول نہیں ہوتے ہیں تو ظاہر اسے بات روزہ کیسے قبول ہوگا جب ان کے کفر کی وجہ سے ان کے نفقات انہوں نے جو اللہ کے راستے میں خرج کیا لوگوں کو دیا بھلائیاں دی اور تو پھر بتاؤ جب وہ قبول نہیں ہوتا ہے تو روزہ تو ایک خاص عبادت ہے بدرجہ علاہ یہ قبول نہیں ہوگی تو اس لیے ضروری ہے کہ روزہ اسی کا قبول ہوگا جو مسلمان ہوگا اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کو کوئی اس روزہ کا فائدہ نہیں ہوگا خاصتوں سے آخرت میں دنیا میں ہو سکتا ہے اس کو طبی نقطہ نظر سے فائدہ مل سکتا ہے صحت کے اعتبار سے فائدہ مل سکتا ہے لیکن اخروی لحاظ سے کوئی فائدہ اس کو نہیں مل سکتا ہے اللہ تعالی نے مقام پر فرمایا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ بخش دی جائیں گے معاف کر دی جائیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اس سے ثابت ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں کہ جو شخص ابھی مسلمان ہوا ہی نہیں تو اگر وہ اپنی کفر کی حالت میں ہے اور اس طرح سے جب کفر کی حالت میں ہے تو اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہو اس کا وہ مکلف نہیں ہے اس لئے اس کا اس کو فائدہ بھی نہیں ہوگا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کافر یعنی غیر مسلم جب وہ مسلمان نہ ہو تو اس کو روزے نہ رکھنے پر آخرت میں سزا دی جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں اسے اس کے اور اسے باقی جتنی بھی واجبات اس نے ترک کیا ہے چھوڑا ہے اس پر سزا دی جائے گی کیونکہ جب مسلمان جو کہ اللہ کا مطی ہے فرما بردار ہے شریعت اسلامیہ کے احکام پر التزام کرنے کا پابند ہے تو اس شخص کے جب ترک کرنے پر جو سزا کا مستحق ہے تو کافر جو ایک متکبر ہے اور اس طرح سے اسلام کا منکر ہے تو بدرجہ علاہ اس کو سزا ملے گی ہی ملے گی دوسری بات ہے کہ جب کافروں کو دنیاوی نعمتوں میں جن میں کھانا پینا لباس بہت ساری نعمتیں جو ان کو دنیا میں عطا کی گئی اور دی گئی ہیں سابس میں شامل ہیں اور نفع اٹھانے پر بھی ان کو عذاب دیا جائے گا ظاہر سی بات ہے اور تو حرام کاموں کے ارتکاب اور واجبات کو ترک کرنے پر یقیناً اس کو سزا ملے گی ظاہر سی بات ہے جس طرح سے دنیا میں بہت سارے کام وہ کرتا تھا اور نفع اٹھاتا تھا تو جو کام اس کو مکلف بنایا گیا تھا اور اس کو نہیں کرتا ہے یا وہ اسلام میں نہیں آتا ہے تو ظاہر سی بات اس کو سزا ملے گی اللہ تعالیٰ نے مجرموں سے جو اصحابی امین کا سوال ذکر کرتے ہوئے اس نے مددسر میں فرمایا ہے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا تو انہوں نے کہا ہم نواز نہیں پڑتے تھے اور نہیں مسکینوں کو کھلاتے تھے بلکہ ہم بحث کرنے والوں ان کاریوں کے ساتھ مل کر بحث مباحثہ کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے تو یہ اس میں سارے لوگ شامل ہوں گے تو ان چار چیزوں نے انہیں جہنم میں داخل کیا پہلی چیز نماز کا نہ پڑھنا دوسری چیز زکاة مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی آیات کا استہزہ اور مزاک اڑانا اور اس چوتھی قیامت کے دن کے تقذیب کرنا اور جھٹلانا تو یہ نہایتی خطرناک معاملہ ہے روزہ اسی کے لئے فائدہ مند ہوگا جو مسلمان ہوگا اور اسی کو ہی روزہ نفع دے سکتا ہے اور وہی مکلف ہے جو مسلمان ہے غیر مسلم مکلف نہیں ہے اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ملنے والا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ مکلف ہو دوسری شرط مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آقل ہو اور بالغ ہو ظاہر سی بات ہے بچہ جو ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے جس طرح نماز بچے پر فرض نہیں ہے لیکن اس کو بتایا گیا کہ سات سال کے عمر کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دست ہو جائے مار کر کے نماز پڑھو بالغ ہو جائے تو بس طرح لگ کر دو اسی طرح سے بچہ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے جب تک اس پر روزہ بھی فرض نہیں ہے لیکن البتہ روزہ رکھوانے کی عادت ڈلوائی جاتی ہے بچوں کو سکھائے جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ روزہ رکھو اور اس طرح سے عادت جب پڑھ جاتی تو بڑے ہو کر کے اس میں وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو مکلف ہو یعنی مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اقل مند ہو اور بالغ ہو بالغ ہو یعنی بچہ نہ ہو اور اقل مند ہو یعنی مجنوع دیوانہ پاگل نہ ہو تین اشیاء میں سے کسی ایک کے بھی پائے جانے پر بلغت حاصل ہوتی جیسے وہ سارے جیسے بغل کے بال آ گئے ہوں موچھیں آ گئی ہوں احتلام ہونا شروع ہو گیا ہو یا اسی طرح سے عورتیں ہیں اگر تو ان کو حیث کا خون آنا شروع ہو گیا ہو مہینے کا خون آنا شروع ہو گیا ہو یا اسی طرح سے ان کی عمر تقریباً جس معاشرے میں ماحول میں رہتے ہو پندرہ سال چودہ سال کا ہو گیا ہو تو اس طرح سے بلغت تک چپ ہو جائیں تو پھر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے اور آقل وہ ہے جو مجنوع نہ ہو دیوانہ نہ ہو اس کے اقل صحیح ہو بے اقلہ نہ ہو جو بھی اقل میں اس کی بات آتی ہو وہ اس کو قبول کرتا ہو صحیح درستگی کے ساتھ اس کو معلوم ہو ساری چیزیں پر تو اس پر دین کے واجبات و فرائض و نماز وغیرہ سب کرنا عمل کرنا اس کے لئے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے تیسری شرط یہ ہے روزہ رکھنے والوں کے ساتھ کی اسے قادر ہونا چاہیے قادر کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو جو شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو اس پر روزہ نہیں ہے لیکن وہ اس کی قضا کرے گا قادر ہو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو چھوڑ دیا اس نے کسی سبب کی بنا پر اپنے عاجز ہونے کی بنا پر لیکن بعد میں اس روزے کی وہ قضا کرے گا اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے لیکن یہ عاجزی یہ عجز اور یہ قدرت نہ رکھنا دو قسموں میں ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی دائمی اور مستقل طور پر عاجز ہے اور ایک ہوتا ہے غیر مستقل پر عاجز ہے ایک آدمی ایسا ہے بیمار ہے جو مناسب جانی اس کو اب مرض ٹھیک ہونے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا ایسے مرض مبتلا ہے کہ ہمیشہ اس کی زندگی اسے میں پڑی رہے گی اور اس کو ٹھیک ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آج مریض ہوا ہے ایک دن دو دن دس دن بیس دن کے بعد علاج ہوا معالجہ ہو اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر جیسے پہلی زندگی گزارنے لگا تو دو طرح کے لوگ ہوتے ایک آجز ہوتا ہے جو مستقل ہوتا ہے اور ایک آجز ہوتا ہے جو مستقل نہیں ہوتا ہے غیر مستقل ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے جو غیر مستقل ہو یعنی ایسا شخص جو بیمار ہو لیکن وہ غیر مستقل ہو مثلا وہ مریض جس کے شفایاب ہونے کی امید ہو یا وہ مسافر کہ ان کے لئے روزار چھوڑنا جائز ہے لیکن وہ فوت شدہ روزے کے بعد وہ روزار رکھیں گے بعد ان کی گنٹیوں کو پورا کریں گے تو اس قادر ہونا ضروری ہے آپ مقیم ہیں تو آپ کا قدرت رکھتے ہیں مسافر ہیں تو قدرت نہیں رکھتے ہیں آپ صحت مند ہیں تو قدرت رکھتے ہیں آپ بیمار ہو گئے تو قدرت مند نہیں ہے آپ قدرت نہیں رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے تو آپ قدرت نہیں ہے تو آپ روزار نہیں رکھیں گے لیکن بعد میں ان گنٹیوں کو پورا کریں گے جتنے روزے آپ کے رمضان میں چھوٹے ہیں اتنے روزے بعد میں آپ اس کی قضا کریں گے اور اسی طرح سے جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھیں یعنی بہت ہی مستقل بیمار ہے یا بہت ہی بزرگ ہو گیا بڑا ہو گیا ہے اب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور بہت کمزور ہے تو اس کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا دیا جائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جب کوئی بڑھا مرد یا عورت روزہ رکھنی کی طاقت نہ رکھیں تو ہر دن کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اس طرح سے ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں جو مستقل طور پر آجز ہیں جو شفایاب نہیں پا سکتے یا جو بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو چاہے کہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں چوتھی شرط ہے کہ مقیم ہو مقیم مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پر ہو یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو مسفر کی حالت میں ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں فرض نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرے رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں رمضان کے ایام آگیا ہے یا اسی طرح پر یا اسی طرح سے آپ لمبہ سفر دوسر چار سو پانسو کلومیٹر پر چل کے جا رہے ہیں یا اسی طرح سے آپ کا لمبہ سفر ہے اور مشقت طلب ہے تو آپ کا روزہ چھوڑنا جائز ہے بعد منکنتیوں کو آپ بعد میں پوری کریں جب آپ سفر آپ کا ختم ہو جائے اور مسافر کے لیے افضل ہے کہ وہ آسانی والا کام کرے اگر اس کے روزہ رکھنے میں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے بہت سارے بھائی ہمارے کہتے ہیں چاہے جتنی مشقت ہو چاہے جتنی تکلیف ہو ہم روزہ رکھ لیں گے بعد میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے بعد میں قضا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ چیز بالکل درست نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہے انسان کو جس چیز میں آسانی ہو وہی کام کرنا چاہے اور اسی لئے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے روزہ کو ترک کر دے مشقت طلب کام نہ کرے اس کے لئے روزہ جب چھوڑنا جائز ہے ضروری ہے تو پھر اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود کہا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے تو اللہ نے جب موقع دے رکھا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہلاک کیوں کرتے ہو تو بعد میں اپنے اس گنتیوں کو پوری کرلو جو آپ کا روزہ چھوڑ گیا ہے اگر کوئی شخصی اعتراض کرے کہ اس ضرر کا پہمانہ کیا ہے نقصان ہونے کا کیا پہمانہ ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ضرر حصی یا پھر خبر کے ساتھ ہوتا ہے حصی ضرور یہ ہے کہ مریض یہ محسوس کرے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا ایک مریض آدمی ہے اس کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں گا تو میرا برز بڑھ سکتا ہے اور اس طرح سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس کی وجہ سے یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے شفایابی میں دیر ہو سکتی ہے جہاں میں دو دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرا یہ ٹھیک ہونا دس دن لگ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ترک کر دے اور چھوڑ دے یا پھر کوئی ماہر ڈاکٹر اسے بتائے کہ اس کے لئے روزہ رکھنا ضرر کا باعث ہے نقصان کا باعث ہے تو پھر وہ روزہ ترک کر دے پانچویں شرط یہ ہے کہ اس شخص میں کوئی مانع چیز نہ ہو کوئی رکاوٹ والی چیز نہ ہو اور یہ شرط عورتوں کے ساتھ خاص ہے خواتین کے ساتھ خاص ہے اس لیے کہ حائزہ اور نفاس والی عورت پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے لیکن بعد میں اپنے اس روزے کی قضاء کرے گی اگر کسی عورت کو رمضان کے مہینے میں منتھلی آ گیا مہینے کا جو خون آتا ہے دو دن تین دن چار دن پات دن سات دن جتنا بھی آئے اتنے دن وہ روزہ نہیں رکھے گی پھر وہ نہا دو کر کے روزہ رکھے گی اس طرح سے وہ عورت روزہ ترک کر دے گی چھوڑ دے گی جتنا دن اس کو خون آئے گا اسی طرح سے اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہوا اور جتنا بچے کے بعد جو خون آتا ہے چالیس دن تک لگاتار یا اس سے کم یا زیادہ تو اس طرح سے اتنے دن وہ روزہ نہیں رکھے گی چونکہ اس کے لئے روزہ کیلئے رکاوٹ پیدا ہوگی یہ خون کانا ناپاکی کا سبب ہے اور اس میں روزہ رکھنا حرام ہے البتہ روزہ کے وہ قضاء کرے گی لیکن نماز کی قضاء نہیں کرے گی جو نماز اس دوران میں اس کے ترک ہوئے اور چھوٹے ہوئے ہیں اس کی قضاء نہیں کرے گی لیکن روزہ کی قضاء کرنا اس کے لئے ضروری ہے نہ وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے اس لئے اس حالت میں روزہ رکھنا لازم اور ضروری نہیں ہے اور علماء کرام کا یہ اجمع ہے کہ اگر وہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا درست نہیں ہوگا بلکہ اس پر قضاء کرنا ضروری ہے اگر کوئی عورت ناپاک ہے اور روزہ رکھ بھی لے وہ حیث کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں نفاس کی حالت میں اگر وہ روزہ رکھ بھی لے تب بھی اس کا روزہ درست نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگا اس کو بان میں اس روزہ کی قضاء کرنی ہی پڑے گی اس لئے روزہ کیوں رکھے ہو اس لئے عزیز ساتھ یہ پانچ شرطیں ہیں ان پانچ شرطوں کو یاد رکھیں یہ پانچ شرطیں اگر ہیں تو اس بندے پر روزہ رکھنا ضروری اور فرض ہے پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو دوسری شرط ہے کہ مکلف ہو تیسری شرط ہے کہ روزہ رکھنے پر قادر ہو تیسری شرط ہے چوتھی شرط ہے کہ وہ مقیم ہو پانچویں شرط ہے کہ اس میں کوئی مانع چیز نہ پائی جا رہی ہو یہ پانچ شرطیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنی کی توفیق دا فرمائے اور جو کچھ ہم نے کہا اور آپ نے سنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنی کی توفیق دا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ